عدیل یہ بتائیں جو آپ ایکٹنگ، رائٹنگ، آرجنگ سب کچھ کرتے ہیں میں سب سے مشکل آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایکٹنگ بیسے تو آرجنگ کے لئے بڑی انرجی لیول چاہیے اور آپ کو ایک بہت براؤڈ بیس چاہیے نالج کی to talk about different subjects بولنے کے حساب سے ایسا تھا کہ بچپن میں ہی نا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بعض وقت آپ کے ماں باپ کی کہی بھی بات ہی آپ کی تقدیر بن جاتی ہے تو وہ اکثر کبھی گھر میں کوئی دلیل دی جاتی تھی میں آگے سے سوال کر لیتا تھا تو میری والدہ مجھے کہہ دی تھی تو بس گلاندہ کھٹے گئی کھائیں اچھا تو پہلی جوب میں ہی وہ یہی ملی کہ ریڈیو پہ آرجے بن گئے باتوں سے کمانے لگ گئے بہت ہے دین پتہ لگ جانے سر ویسے بڑا مشکل کام ہے کہ آرجے بننا یا ریڈیو تھی ذرا تھوڑا سنوی سکھاؤ اسے کس طرح بول دے تسی وہ بڑا ایک سٹائل نہ بولنا بندہ ریڈیو تھی بس کوئی خبر دینی ہے کہ اکرم بھائی دے وال اوگ گئے نہیں مثال دے رہا کہنا میرا تو بہانے اپنے تسی مثال کے بال آگے نہیں ایک خبر تسی دینی ہے ایک تو ٹریڈیشنل ویڈیو میں تو ایف ایم کرتا رہا ہوں ارلی ٹو تھاؤزن میں تو ایف ایم ذرا کنٹمٹری سٹائل کا ہوتا تھا کہ آسلام علیکم ہوا کے دوش پر پہنچ رہی آپ تک آپ کے پریزنٹر ادیل کی آواز اور اس طریقے سے نہیں نہیں ہے ایدروں ایدروں کھیتی ہوئی موشکل کام میں اور ٹنڈوں کا بڑا فیوچر ہے پاکستان میں پہلے بھی رہا ہے ادیل میں ماشاءاللہ کس طرح کس طرح دہ تسی ماشاءاللہ سوشیہ نا گٹ اپ دل لگ جاندہ اس گٹ اپ بڑے کام ہیں نا چڑیل چمڑی دیو نا نا منگنی کر لی نا یہ کیا بات ہوئی یہاں سٹکار دیگا اللہ تسی کارا کہار کی بات کیا مطلب ہے آپ please clarification دے نہیں I will feel honored کہ اگر مجھ پہ بہت ساری جھکتے لگیں اچھا اچھا میں کہا شاید کہا لگے I feel honored کہ شاید میرے بہت ساری چڑے لے ہیں اچھا آپ کو کیا اچھا لگتا ہے جھکتے کھانا میں ان کا اکرم بھائی کا تھاکر صاحب کا ان کا بہت فین ہے اور بے تہاشا میں نے ڈرامے دیکھتے بدا بازتہ تو ہی چلے جانا انہاں دا بھی قید ہو بازتہ صاحب کو تم نے تارے ٹی وی پہ دیکھا ہے سارے ایک کے بھی تین مہمانہ نے ساٹھی تریف کی تھی سارے چار سال ہو گئے ازاپو ہوتا رہے ہیں نہیں نہیں ہوتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جگت مارنا اور پھر جگت کو لینا بینا ایک آرٹ ہے آرٹ ہے بڑی بار تو یہ اب باہر دنیا میں روست کے نام سے شروع ہو ہے بالکل باہر دنیا اور یہاں پہ اب جگت کو بڑا وہ تھوڑا سا اس طریقے سے تنقیت کا سامنا ہے کہ یہ نہیں کرنی ایسے نہیں ہونی چاہیے برد میرے خیال ہے اگر آپ اس کو کومیڈی کے پیرامیٹرز کے اندر لائیں تو جگت میں ایک لیبرٹی ہونی چاہیے مزہ تو آتا ہے چاہے آپ کو لگے چاہے کسی کو لگے گا میں بلکل میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب وہ باہر کی دنیا میں روست کے نام سے کرتے ہیں تو سب کی ایکسپٹنس ہوتی ہے اس کے اندر مگر ہمارے یہاں پہ خیر ہمیں ہر چیز عادت ہے ایک ڈبدے میں بند کرنے کی بلکل اب ہمارے بہت سارے میں دیکھتا ہوں پنجابی سٹیج ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ واہیات ہو گیا یا بلگر ہے حالانکہ اگر آپ اس کو ایڈلٹ کیٹگری میں ڈال دیں تو وہ جائز ہے بہت اچھا باقی دنیا میں وہ ایڈلٹ تھیٹر کہلاتا ہے جہاں پہ آپ تھوڑی سی اوپن گفتگو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہر چیز ایک فیملی کے ساتھ دیکھنے والی ہونی ہے اگر ہم کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا تھیٹر بھی سروائیف کرے گا اور آٹسٹ کو بھی پتا ہوگا کہ اس نے کس پلیٹ فارم پہ کیسی جگت مانی لیکن ابھی تھیٹر بڑا اچھا ہو رہا ہے دیل بھائی مہاشرہ بہت سینئر جانا بڑی مہنت کی ہے تو آپ تھیٹر بلکل فیملی والا تھیٹر ہو رہا ہے ایسا کوئی میں نے دیکھا تھا پچھلے دنے جو آپ نے کیا تھا گجرا والا میں ان کو پتائیں تنقید کرنا کتنی بری بات ہے اچھی بات ہے اچھی بارا اصلاح ہو جاتی ہے آہ اس پر تنقید ہو اصلاح ہوتی ہے اگر جب تنقید نہیں ہوگی تو آپ اصلاح کیسے کریں گے ویسے آپ کی پارٹی کے اندر بھی ہے کہ آپ لوگ تنقید لیتے ہیں پہلے سازر لیا کرتے تھا مجھے نکتے ہیں اب جانا تنقید کرتے بھی ہیں تنقید ہم پہ ہوتی ہے اس کو اسیپ بھی کرتے ہیں وہ چیزیں بھی درست کرتے ہیں چیزیں بھی درست کرتے ہیں ویسے وہ جو درست کی ہمیں ایک سوال ہے جو کہ ایک پورے پاکستان کے اندر ہے کہ اب یہ ہوا اس میں میرا سوال کرنے پہ میں انٹی پی ٹی تو نہیں ہو سکتا ہے یہ مجھے ایک بڑا لگتا ہے کہ اب پی ٹی میں بہت آگے ہے کہ whenever you ask پاکستان تینی کے انصاف or the government a question they take it as someone that you're from noon league or people's party اور آپ ہمارے دشمن ہیں ایک اس قسم کا ایک لیبل لگ جاتا ہے نہیں میں تو ابھی نہیں کہتا نہیں مگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بات ہوتی ہے بہت سے جو پی ٹی کے سٹونچ فالورز ہیں وہ یہ کرتے ہیں that they don't like to be questioned اب ایک چیز ہوئی کے اندر جو election ہوئے local bodies کے اندر ایک result آیا ہے تو اب اس کے اوپر بندہ پوچھے گا سینا کہ ہوئی کیا اور یہ کیوں ہوئی اب اس کے اوپر اگر آپ کے اپنے ministers کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری مہنگائی کی وجہ سے خراب performance ہوئی خان صاحب نے خود مانا کہ جی انہوں نے کہا reason کہ candidates کی جو selection تھی وہ غلط ہوئی اس کی بہت بڑی وجہ ہے تو اب یہ تو آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں تو اب اگر اس کے بعد ایک معصوم جان جو ہے وہ سوال پوچھے نہیں آپ سوال پوچھیں آپ کو liberty ہے میں نے تو آپ کو منع نہیں کیا تو بتائیے پھر یہ کیا ہوئی لیکن اگر آپ کے اپنے کی بات کرتے ہیں نا of course مہنگائی اور کہیں نہ کہیں ٹکٹ کی جو ہے وہ غلط سین تھی وہ ہے بٹ یہ فیکٹ ہے پوری دنیا میں ہے مہنگائی تو جب مہنگائی بیا اور خان صاحب جو ہے وہ local body election کروا رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ نہ کروا تھے لیکن بھا جی میرا دن و مشورہ ہے کہ اگلا election تو اسی نونلی کا لو لڑ لکھ میں بھائی برٹ پی ٹی آئی سے ہی ہوں اگر آپ میری پوری ہسٹری نکالیں جب میں سکول میں تھی تو تب بھی خان کی فالور تھی اور جب میں کالج میں آئی تو دب سے لے کے اب تک میری پورا جو سٹرگل ہے پلٹیکلی وہ سارے پی ٹی آئی سے ہوں آپ تو آئی ایس ایف میں بھی تھی ہیں آئی ایس ایف کی پیزیڈنٹ تھی پریزیڈنٹ تھی آپ دیکھیں نا تو پھر تو آپ تو بہت قرآنہ تعلق ہے بلکل جی میں نے یہ کہا نا میں تو جو مجھ سے پوچھتا ہے کہ پی ٹی آئی سے کب سے ہے تو میں تو بائی برٹ کہتے ہیں جی بائی برٹ پی ٹی آئی سے ہوں بائی برٹ ہی پی ٹی آئی کے اندر ہے یہ مہنگائی اب ختم ہوگی کہ یہاں پر فکس ہو جائے گی نہیں جی ابھی تو ابھی ہمیں سٹرگل کرنی پڑے گی مہنگائی ہے بھی نہیں ہے اور آگے بھی ہے 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 مدب پوری دنیا اس کو فیس کری ہے تو اگر آپ نہیں کہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں ہم کنٹرول کر رہے ہیں گائی کو ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ چینی جو ہے وہ تیس سور پہ کلو ہو جائے تو ایسا تو نہیں ہوگا نہیں ہم نہیں کہہ رہے بس کتنے گائی کمی کی طرف جائے گی انشاءاللہ اچھو ہی سامنے مگیا کہ ایدے کم ہی کار دیتی ہے ڈیڑھ کے انٹھا ہو گیا تھا نو ایتھے بیٹھے اکر بہیا بھی خرچے آدھے ایتھے ختم گار تھے ایتھے ختم گار تھے ایک آل تسی میں نے فون تے بھی کرتا گیا کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے کپلہ دیز اگو مائی کزن سونی مارٹن کال می سونی مارٹن میرے مامی دا موندہ تے ڈانلڈ ٹرمپ دی پھوپی دا موندہ اچھا ڈانلڈ ٹرم سا دارش تے داری نا ہاں جی انہیں میں نے کال کی تی ہے انہیں کہ سیمن سٹار ہوتل آ رہا ہے تیرے پاکستان دے بیٹھے ہوئے ہوئے او تھے جاباں کھلیاں آہاں جو ایتھے گو انہ دی آفیس میرا ناہاں لے کرتے ہیں انہوں نے جو گفتو شونی دکا رہا ہے ٹھیک ہے میں انہیں انٹرویو دیکھیا ہے آہاں انہیں کہ تنہ سوپروائزر بنا مانگے ٹونٹین نائن کچن دا واہ واہ بات انہیں کہ ایک شخصی زمانت چاہی دی ہے ہاں تے ٹین تھاؤزنٹ ایک گرانٹی چاہی دی ہے ہاں نہیں ٹین تھاؤزنٹ ایک گرانٹی چاہی دی ہے نہیں ٹین تھاؤزنٹ جب تک تے جوب کریں گا تیرے سیف نے ٹھیک ہے تے نو جدو جاب چھن دیں گا واپس کھا دیں گے بات منوک انہیں کہ شخصی زمانت لے کیا ہو جو تمہاری زبانت دے 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 تو تمہاری جاب شروع ہو جائے گی تیرہ ہزار رپے بیسک پے واہ واہ ہا نال اللانس لائے تے ستعتیز آرپی بنے گا ستعتیز آرپی بنے گا کس قسم کا اللانس میں کیا کہ ہوا ہے وہ دے ہوس رنٹ کھانا جے باروں کھاؤ تو عجی مرضی جے باروں کھاؤ تو عجی مرضی ٹیک ہے تے کنمیس آن جا ہندے کرا ہے تے انہیں نے کہا تسی دوسرے شہروں میں بھی جایا کروگے ٹیک ہے وہ دے سارے اللانس پا کے ستاتیز آرپی بنھے ملینہ شکریہ باہت ہے ڈانکیو بڑی بس میں نے تسیسی تین تھاؤزند دینا وہ تاڑا سیو ہے دنال ایک شخصی تمہارے دینا میرا سیف نہیں ہے اور نہ میرے پاس ہے چلو تو ہری گل کر آ جائی گا میں فون تے ٹھیک ہے ہتوارہ بڑا نائیں اچھا تڑکی نائیں یہ آئی دی کارٹے جنا لکھا ہے میں اوچھے فارم دے پیچھ فیل کرنا ہے نا آپ مارے نیمان سے ڈائی کرے شاید آپ کو شاید کوئی افاقہ ہو نہیں نہیں شخصی یہ جان لیا ہے میں نے بھی پرچہ مرتبی کرا جا ارے انسا لیا صاحب ملے سبین جی وہ امپی ہے امس آری ایسا بہت ڈیر ملکہ تسی اپائی رہا ہوں میری نوکری بھی جاوے نا لگ رومن چھتر بھی ملک جا تم جوڑا ان سے تو مل سے بات کرو سبین جی سے کرو باجی تسی میری شخصی جبان ہے جنہی ہے اتھے جاب لگ جنہی سیمن سٹار ہوتھا لے روز تو ہنو میں اٹھوں کوفتے پہ جنہی نے چنے پہ جنہی نے اٹھوں میں کی میرییاں تکییاں تو ہنو میں فری پہ جاں گا وہ نہیں چوری نمائے گا چوری کر کے نہیں میں سپروائزر ہوں گا تیلے میں سردے اٹھے روٹیاں لانیاں could you please give me 10,000 شخصی زمانت کینی پاتی دے نا PTI PTI اوہ جاندھا آگئے عمران بن گیا نام پاتی Yes I am I love Imran Khan Imran Khan صاحبار گا پرائم منسٹر جی اس مولک جی جاوے وتھے ترکی کوئی روک نہیں سکتا وتھے ترکی رکے نہ رکے دازہ روگیا ہی ھاں نینے باجی اور عبادہ بھی کارلاننگے تھی کوئی گار نہیں باجی پا میں یوٹرلنہ رنگ وعدہ تھی کریں نینے پاڈہ بھی نہیں کرنہیں نینے کرنہیں نینے پاڈے کتھوں دے رہنہا رینے ملتان آہ ہای اللہ ملتان شاہ محبود قریشی صاحب میری دل دے جانی ہے کہ نہیں مہدن دینا مہدن دا زارے